بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آخری رسومات کے بارے میں چند دلچسپ حقائق بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بلعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین ہندوئزم میں مرنے کے بعد آخری رسومات کے متعلق اقائد ہندو مذہب کے عقیدے میں مکش مکشا یا مکتی یعنی اخروی نجات کا تصور ہے جس کے تحت اگر انسان مرنے کے بعد اس کا جسم جن اناثر سے بنا ہے وہ اگر اپنی اصلیت کو نہ لوٹے تو وہ مکتی یعنی عبدی سکون نہیں پاسکتا اور اس کی روح دنیا میں ہی بھٹکتی رہتی ہے ناظرین ہندو مذہب کے عقیدے کے تحت انسانی جسم پانچ چیزوں سے بنا ہے مٹی پانی آگ ہوا اور آکاش یعنی آسمان اور ہندووں کے مطابق انسانی جسم کو ان پانچ چیزوں سے بنا کر دنیا میں بھیجا گیا مگر جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تب ان چیزوں کو اپنی اصلیت کی طرف لوٹنا پڑتا ہے اسی لیے ہندو عقیدے میں مردے کو جلائے جاتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کی روح آکاش یعنی آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے جبکہ مردے کو جلانے سے اس کے جسم کے باقی چار اناثر میں سے آگ جلنے کے باعث آگ سے دھواں ہوا سے اور راک کا کچھ حصہ مٹی سے مل جاتا ہے اور بعد میں جلی ہوئی ہڈیوں کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے اس طرح وہ پانی سے بھی مل جاتا ہے اور ہندووں کے عقائد کے مطابق جب بھی کسی انسان کے مرنے کے بعد جلائے جاتا ہے تو بچی ہوئی ہڈیوں کا وزن اتنا ہوتا ہے جتنا جنم کے وقت اس کے جسم کا وزن تھا نظرین انتم سنسکار یا اگنی سنسکار کے علاوہ ہندو درم کے عقیدے کے مطابق جل گھاٹ یا جل ارپن یعنی مردے کو بہتے پانی میں بہا دیا جاتا ہے جل گھاٹ بھی ہندو درم میں کریا کرم یعنی آخری رسومات کا ایک اہم حصہ ہے نظرین ہندو مذہب میں بھارت کا شہر وارانسی بہت مقدس خیال کیا جاتا ہے یہ شہر دریائے گنگا کے کنارے آباد ہے جو بزاتے خود ہندووں کے نزدیک مقدس دریاء کی حیثیت رکھتا ہے نظرین چونکہ وارانسی شہر اور دریائے گنگا دونوں ہندووں کے نزدیک مقدس ہیں اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مردوں کو وہاں گنگا کے کنارے جلائے جائے اور یہاں کئی شمشان گھاٹ بنائے گئے ہیں یہاں روزانہ اوستن تین سو مردوں کی چتہ جلائی جاتی ہے ہندووں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس شخص کا انتقال وارانسی میں ہو اسے نرخ یعنی دوزخ سے نجات مل جاتی ہے اور وہ سیدھے سورگ یعنی جنت میں چلا جاتا ہے اس لیے وہ اپنے قریب المرگ افراد کو وارانسی لے آتے ہیں اور یہاں ان کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں نظرین ہندو درم میں انتم سنسکار یا اگنی سنسکار ہی اتم طریقہ ہے اس کے بغیر آتما روح کو مکتی نہیں ملتی نظرین بھارتی ریاست اتر پردیش میں واقع اس شہر وارانسی میں مرنے کے بعد یہیں گنگا کنارے ان کی چتہ جلاتے ہیں ان کی راک وہیں گنگا میں بہا دیتے ہیں اور پیتل کے ایک چھوٹے سے برتن میں ان کی استھیاں یعنی اد جلی ہڈیاں خصوصاً سر اور چہرے کی ہڈیاں ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں جو بعد ازاں مکررہ مدت کے بعد اسی دریائے گنگا میں بہا دی جاتی ہیں جلانے سے قبل مرنے والے شخص کو رنگین کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے اور اسے پھولوں کی مالائیں پہنائی جاتی ہیں اور انہیں جلانے میں عموماً چندن اور سندل کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے واضح رہے کہ وارانسی کا یہ شمشان گھاٹ بھارت کا سب سے بڑا شمشان گھاٹ ہے نظرین اگرچہ ہندو مذہب میں مردوں کو دفنانے کا کوئی تصور موجود نہیں مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بعض افراد کو ہندو بھی جلانے کی بجائے دفناتے ہیں مگر اس کی کچھ شرائط تہہیں دو سال کی عمر سے پہلے انتقال کر جانے والے بچوں اور وہ افراد جنہیں یہ مقدس جانتے ہوں یعنی پندت وغیرہ انہیں ہندو جلاتے نہیں بلکہ زمین میں دفناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندووں کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہوتے ہیں وہ آگ میں جل کر ختم ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ میں ان گناہوں کی سزا نہیں ملتی اب چونکہ دو سال سے پہلے مر جانے والے بچے اور مذہبی شخصیات ہندووں کے نزدیک گناہوں سے پاک ہوتی ہیں اس لیے یہ انہیں جلانے کی ضرورت میں حسوس نہیں کرتے بلکہ ان کی سمادی بنا دی جاتی ہے نظرین سمادی کے لیے مردے کو آلتی پالتی مار کر بٹھا دیا جاتا ہے اور اسی حالت میں دفنا دیا جاتا ہے اور سمادی لینے والے کی قبر عام قبروں جیسی لمبی بنانے کی بجائے چوکور بنائی جاتی ہے اور قبر کے اوپر ایک چھوٹا سا گمبد نمہ بنا دیا جاتا ہے بڑے مجرموں اور خودکشی کرنے والوں کو بھی جلانے کی بجائے دفنایا جاتا ہے کیونکہ ہندو عقیدے کے مطابق ان کے گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ آگ میں جلانے سے بھی ختم نہیں ہو سکتے چتا جلاتے وقت یہ مرنے والے شخص کے پاؤں جنوب کی سمت میں رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ موت کے دیوتا یامہ کی سلطنت جنوب میں واقع ہے جبکہ مرنے والے کا سر شمال کی طرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ دولت کے دیوتا کو بیرہ کی سلطنت شمال میں واقع ہے مرنے والے کو آگ میں جلانے کا مقصد اسے آگ کے دیوتا کے حوالے کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہ جلا کر ختم کر دے یہ ہندو عقائد میں موجود ہے ناظرین ہندووں کے عقیدے میں جہاں مردے کو جلائے جانے کی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ انہیں گناہوں سے نجات ملتی ہے وہیں ایک اور حیرت انگیز وجہ یہ بھی ہے ہندو مرد کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم کے گرد گھومتی رہتی ہے کیونکہ ایک طویل عرصہ روح نے جسم کے ساتھ گزارا ہوتا ہے اس لیے اسے جسم کے ساتھ ایک خاص انسیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی لہٰذا جب جسم کو پوری طرح آگ میں جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے تو روح اس انسیت کے جذبے سے مکت یعنی آزاد ہو جاتی ہے اور آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے ناظرین یہ ہندووں کے چند عقائد ہیں جو مردوں کے حوالے سے ہیں اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا ہمی و ناصر ہو